مجھے یہ بتائیے رجا عمیر عباس صاحب لیجسٹیشن کا بہت ذکر ہوتا رہا آپ بھی کوٹرو میں موجود تھے بار 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 بات ہوتی رہی ایک چیف جسس صاحب کے علاوہ شاید میرا خیالہ کسی اور نے یہ بات نہیں کی لیکن چیف جسس صاحب چاہتے تھے کہ لیجسٹیشن ہو اس پہ جو پاکستان کی ایجنسیاں ہیں ان کے حوالے سے قانون سازی ہونی چاہیے دیکھئے ایکزیکلی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ایجنسیز کے حوالے سے قانون سازی ہونی چاہیے جو اپرینڈلی نظر آ رہا تھا وہ یہ تھا کہ کوئی ایسی سیچویشن آتی ہے تو اس میں قانون ہونا چاہیے لیکن اس کا جواب آیا کہ جی قانون جو ہے ایک جج تو قانون کے تحت ہی کام کر رہا ہے اوٹھ لے کے آتا ہے آئین کے تحت اوٹھ لیتا ہے اور اس کے باوجود یہ سب کچھ ہو رہا ہے لیجسلیشن کیا اس کو روک پائے گی کیا جو بھی قانون سازی آپ کے ہاں تو ابھی بھی قانون ہیں لیکن کیا وہ قانون کے ہوتے ہوئے انہوں نے گنوا دیا کیا اسلامباد ہائی کورٹ کچھ کر پائی کیا دیگر ہائی کورٹ کچھ کر پاتے ہیں انہوں نے کہا آبیسٹری نوٹ تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس چیز کو روکنے کے لیے قانون سازی تو پارلمنٹ کرتی ہے یا جو بھی ہے ہم ایز ای سپریم باڈی جو ہے ہم نے ایک فائر وال بنانی ہے ہم نے تحفظ دینا ہے لیکن اتنا ملکل صاحب بار بار اس کی مخالفت کر رہے تھو وہ کہتے کہ اس کی نہ صرف ضرورت نہیں ہے بلکہ اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا آپ کیا سمجھتے ہیں لیجسلیشن کا فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا دیکھئے لیجسلیشن آپ کیا کریں گے لیجسلیشن کیا آپ کے پاس آرٹیکل ٹو زیرو فور نہیں ہے کیا آپ کے پاس کانٹیمٹ لاؤز نہیں ہے وہ کیا کہتے ہیں کیا آپ کے پاس پی پی سی پاکستان پینل کورٹ کے دفعات نہیں ہے کہ کہیں کورٹ میں مداخلت ہوتی ہے تو ایکشنز لینا چاہیے لیکن یہ نہیں ہو پا رہا ان سب چیزوں کے باوجود آپ کے چاروں ہائی کورٹس نے مکمل طور پر آج کی جو پروسیڈنگز ہے اس میں یہ چیز اب اس میں کسی قسم کا ابحام نہیں رہا جس کو کہتے ہیں کہ نہ صرف فیر ہے انٹروینشن ہے اور انٹروینشن ہو رہی ہے کن کیسز میں پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز جو بنتے ہیں جس میں پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ڈیسیئن درکار ہوتا ہے وہاں پہ یہ اس قسم کی انٹروینشن کی نشاندہی اسلامباد ہائی کورٹ نے کی پشاور ہائی کورٹس نے بڑے کلیر اب الفاظ میں لکھ دیا کہ ہم سے اپنی من پسند کی ڈیسیئنس پولیٹیکل کیسز میں لینے کی کوشش کی جاتی ہے گلوچستان ہائی کورٹ سندھ ہائی کورٹ نوبڈی ڈینائیڈ سو دس فیکٹ اس اپرینٹ کے جی اب یہ چیزیں ہیں اب جو جسٹس منصور علی شاہ نے بات کی انہوں نے بڑی پریکٹیکل بات کیا صد انہوں نے کہا کہ جی ہم نے ایک ایسی چیز بنانی ہے کہ اگر ماضی میں ہوتا رہا یا میرے دور میں نہیں ہوا یا میں ایز جج تھا تو مجھے کسی کی حمت نہیں ان کا نو we want کہ جو ادارہ ہے اس کا ایک جو سسٹم ہے وہ ایسی سیچویشن میں سامنے آکے خود بخود کھڑا ہو جائے اور ایک سیول جج کو یا ایک ڈسٹرک جج کو یا ہائی کورٹ کے جج کو بھلے سے وہ کمزور ہے سٹرونگ ہے we don't care لیکن وہ سسٹم اتنا سٹرونگ ہو کہ اس کے ہوتے ہوئے کوئی یہ چیز کر ہی نہ پائے ایک سوال یہ بھی اٹھا جس کا میں میں ذکر بھی کر رہا تھا کہ اگر ایک جج سیول جج یا سیشن جج اپنے ہائی کورٹ کے جج کو اب چیف جسٹس کو شکایت کرتا ہے کہ مجھے مجھ پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے اور چیف جسٹس کوئی ایکشن نہیں لیتا تو اس پر کیا ہونا چاہیے یہ سوال اٹھا ہے آپ کے خال میں اس سوال کے اٹھنے سے کیا مراد ہے یعنی کیا جواب کو ڈھونڈ رہا ہے کیا کسی سزا کے تائین کی بات ہو رہی ہے یا کسی یا چیف جسٹس کے ایسے چیف جسٹس کے مس کانٹیکٹ پر سوال اٹھنے کی بات ہو رہی ہے اس سے کیا مراد ہوتی ہے دیکھیں اصد ایک تو ابھی جو آپ کا سوال تھا رانس صاحب نے آپ نے کیا کہ جی حکومت کیوں خاموش ہے جسٹس بابر ستار صاحب کا جو ایشو ہے اور اس میں خالی ٹرولنگ نہیں ہو رہی اس پرسنل ڈیٹا جو ان کے فیملی کا ہے وچھ اس اونلی اویلیبل ویڈا گارنمنٹ یہ بات ہوئی آج آپ یور آنسو دیر اور سپریم کورٹ میں کہ جس کو ماں سے وائے جو سٹیٹ کے پاس ادارے ہیں ہمارے وہ ریلیز کر سکتے ہیں نہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے پاس وہ ڈیٹا موجود ہے نہ کسی کے پاس ان کے پاسپورٹ کی یہ ٹرولنگ ہسٹری موجود ہے تو یہ کہاں سے آ رہا ہے who is responsible اب یہی اس پورے کیس میں ایشو یہ ہو رہا ہے کہ جی جو جو ایک اپورٹنٹ چیز آئی کہ یہ تمام جو ایجنسیز ہیں یہ کس کے کنٹرول میں ہیں obviously executive کے کنٹرول میں ہیں and if you again go back to the executive اور ان کو کہیں کہ جی آپ اب یہی جو آپ کا سوال ہے کہ جی اگر civil judge یا district incision judge لکھتا ہے اور اس پہ چیف جسٹس عمل درامت نہیں کرتا اس کو دبا کے بیٹھ جاتا ہے تو یہ بات جسٹس منصور علی شاہ فوکس کر رہے ہیں کہ only we can develop mechanism وہ کوئی اور نہیں کر سکتا یہ ہم تو کریں ہم بھی اگر نہیں کریں گے انہوں نے اس proceedings کو کہا ہے کہ this is a golden opportunity اس opportunity کو avail کرنا ہے اور as a law student I believe کہ یہ جسٹیج پہ ہم آگے ہیں اب اس دلدل میں اس کے پاتھ مزید نیچے جانے کی جگہ نہیں ہے ایدھر ہم collapse کر کے ختم ہو جائیں گے یا اس opportunity کو استعمال کرتے ہوئے ہم ایک ایسا mechanism develop کرتے ہیں کہ جس میں یہ چیزیں چیک ہو جائیں یہ automatically system اس کو چیک کریں نہ کہ کہ جی کسی ایک دور میں ایک چیز justice دبا کے بیٹھ گیا ابھی بڑی بات ہے کہ جی پانچ سال case نہیں لگا yes اب ایسا mechanism ہونا چاہیے کہ جی جو pending cases ہیں یا جو origin نویت کے cases وہ کیوں نہیں لگ پاتے کیوں نہیں وہ reviews چار سال لگے یا ابھی بھی کچھ ایسے cases ہیں جو نہیں لگ پا رہے یہ موضوع شاید دوسرا ہوگا لیکن جو آپ بات کر رہے ہیں آج چیف justice صاحب نے خود بھی بار بر کہا کہ ماضی میں selection ہوتی تھی کہ کون سا case لگنا کون سا نہیں لگنا لیکن ابھی موجودہ چیف justice صاحب کے ہوتے ایک ان کے پاس case جاتا ہے 11 جنوری کو بلے کے نشان کا 13 جنوری کو اس کا فیصلہ بھی آ جاتا ہے یکم اپریل کو ایک درخواست جاتی ہے کہ بشاور میں مخصوص نشست ہیں اس کے معاملے پر آج تک وہ case مہینہ ہو گیا فکس ہی نہیں ہوا تو یہ ابھی بھی تو یہ ہی ہو جاتے ہیں لیکن یہ لگ نہیں چاہیے تو اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم ایک ایسا میکنزم ڈیولپ کریں جس میں یہ چیزیں تو علیدہ ہیں لیکن جو اصل ایشو ہے اصل ایشو یہ ہے کہ انہوں نے بڑے لاؤڈ این کلیر اور خاص کر انہوں نے ایک ورڈ جو ریپیٹ ہوا کوٹ میں بیچ کی جانب سے ایٹس این اوپن سی کریٹ ہے آپ یہ جب اوپن سی کریٹ ہے اگر یہ اوپن سی کریٹ ہے تو کیا ہم نے دوبارہ یہ کوشش کرنی ہے لیکن 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 پوٹ ایٹ دا کارپٹ ہم رکھ دیتے ہیں ہم پھر دیکھیں گے جیسے سٹیٹس کو چل رہا ہے اس کو چلنے دیں پچھے بھی اگر یہ پچھتر سال کی یہی ہسٹری ہے تو یہ آگے بھی کنٹ نو یہ پچھتر سال کا ہی تمام ملبہ ہے کہ جس کی وجہ سے آپ یہاں آئے ہیں جسٹس منصور علی شاہ نے جو یہ بات کی ہے کہ یہ جو گولڈن اپورچونٹی ہے اگر اس کو مس کر دیا گیا trust me as a law student میں یہ سمجھتا ہوں کہ as lawyers ہم سب کو تو پہلے دن ہی پتہ لگ جاتا ہے کہ جب فائل ٹیک اپ ہوتی ہے کہ جی یہ اس میں سے یہ جو دھوان سا اٹھتا ہے یہ کہاں سے اٹھتا ہے اور کیا ہو رہا ہے تو this must end